نیندہ کرتی نیندہ ہے مضاعمت طلبہ کی صورت اسلام آباد پلیس پہلے میں آپ کو تھوڑا سے اس کی ہسٹری بتاؤں کچھ دن پہلے قید آدم یورسٹری میں نا ایک نا خوشگوار واقع ہوا سب سے پہلے ایک لڑائی تھی دو بندوں کے بیچ کی تھی وہ بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ ہو گی اور وہ ایک انسیڈنٹ میں بدل گئی اس میں سب سے پہلے نا اہلی انتظامیہ کی ہے یورسٹری کی انتظامیہ کی جنہوں نے بلکل جب بچے لڑ رہے تھے پہلے دو چار بچے انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا ان کے کان پہ کوئی جون نہیں رہی بلکل جب وہ ہائپ کریئٹ ہو گئی اور ایڈمن نے انتظامیہ نے یورسٹری انتظامیہ نے اس حادثے کو فلی کیش کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے خود کے لیے یوز کیا اور انہوں نے پھر اسلامباد انویسٹریشن اسلامباد پولیس کے ساتھ تھرچ اپریشن میں میں وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس کو کسیٹا کیا ان کے سر پھاڑے گئے ان کے کپڑے پھاڑے گئے ان کو مارا گیا ہوئی فیرنگ کی گئی سٹوڈنٹس کو گفتار کیا گیا سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے بیہیوئر کیا گیا جیسے وہ کوئی دہشتگارد ہیں ہم میں ایز ای سٹوڈنٹ آف کیو اے یو ایک اس سوسیٹی کا پاکستان کی کانسٹریشن کا ایک سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو میں ایک چیز انشور کر دینا چاہتا ہوں سب کو کہ ایک سٹوڈنٹ جوتا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے اور اس کے روم میں جا کے دیکھیں آپ کو صرف کتابیں ملیں گی بکس ملیں گی ایک سٹوڈنٹ ایک بک ہوتا ہے اور ان اہل لوگوں نے ان جہل لوگوں نے ان شیطانوں نے اس کتاب کو اس طالب علم کو بھوٹ سے گسیٹ آئے ان کو مارا ہے ان کے کپڑے پھاڑے آئے اور تقریباً دھائی گھنٹے سٹوڈنٹ کو انہوں نے تشدد کا نشانہ دیا ہے آپ گلگس سے ہیں اور گیتازم یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا اور آپ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں کیونکہ آسٹلز بھی بندے کافی مشکلات ہیں جی اسلام علیکم آپ کے وقت کا شکریہ آپ نے ہمیں سننے کے لئے ٹائم دیا تو دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ مدبدو کانسلز کے آپس میں لڑائی ہوئی تو اس کے بعد یونیورسٹری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا کہ مطلب آپ یہ فوراں ہوسٹلز خالی کریں ہمیں آئے ہوئے گروں سے کوئی تین دن بھی نہیں ہوئے تھے گلگبتستان کے کونوں سے بلجستان کے کونوں سے ہمارے ساتھ ہمارے گلگبتستان کی لٹکیاں تھے لٹکے تھے تو رات کے کوئی ساتھ آٹھ بجے کوئی آٹھ ساتھ سو کے قریب پولیس مسلح ہو کے وہاں پہ آئی ڈنڈوں ہتیار اور پتھروں سے تشدد کر کے ہمیں روم کے سامان اب تک ہمارے سین آئی سی ہمارے ایڈی ایم کارٹ سارے ابھی روم میں فسے ہوئے ہمارے اوریجنٹ لاکومنٹس ہمیں زبرستی روم سے نکالا گیا ہم چار دن پہلے انہی کپڑوں کے ساتھ آج ہی نہیں کپڑوں گئے ہیں تو ہمارے لٹکیاں جتنے بھی تھے ان کو صبح پانچ بجے انہیس سے نکالا وہ پنڈی اسلام آباد کے مطلب ہوسٹلز میں درب پہ دے رہے گلگوستان کے مطلب لوگ اتنا افورٹ نہیں کر سکتے کسی پرائیویٹ ہوسٹل میں پر ڈے سکس انڈریٹ پہ کر کے یہاں پہ بیٹھ سکے تو بہت سارے مسائل تھے ہمارے سوڈنٹ فیمیل میں اس دونوں کو تو مطلب پولیس نے آکے ہمارے اوپر فائرنگ کی ڈنڈے چلائے پھر ہمیں ڈرادا ہم کا گئے انہیس سے نکالا بگایا کوئی ہم اپنی جان بچاتے ہوئے کوئی رات بارہ بجے تک جنگلوں میں چھوپے رہے سٹار سے یہ سوال پہلا کرتا ہوں کہ یہ اگر اتنے نائل ہیں کس لئے بیٹھے ہیں کہ ان کو اسلام آباد پولیس ایک یونیک جنورسٹی کی جو ایڈمن ہے وہ مسئلہ حال نہیں کر سکتی ان کو اسلام آباد پولیس بھولانی کو ٹھٹی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس کے سمیت ایسٹی بھی چاہیے کہ ہم ہمیں یہ لکھتے ہیں نوٹس میں کی ادھر میس کرینز ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ میس کرینز ہیں جہاں ہم کی گونز ہیں یہ ہمیں لکھتے ہیں ان کو شرعہ مانی چاہیے انہیں دو میٹ دینے چاہیے انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ ساتھ پچھ کرنے کو تیار ہیں ہمارے ہسٹلہ خالی کروا دیا گئے رومز لیکیٹ کر دیا گئے میں چار دن سے ایک ہی کپڑوں میں ہوں میرے ویلٹ میرے موبیل سارے روم میں ہیں ہیمن کے میرا چارجر روم میں ہر چیز سارے طالبہ کو لوگ کیا گیا ہے جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ بیچارے بے قصور ہیں جن کو حسل سے نکالا گیا ہے اب جو گرلز ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان گرلز بیچاریوں کو رات کو دیر ٹائم سے نکالا گیا ہے کوئی کسی گرل کا تعلق سندھ سے ہے کسی کا گلگت بلدستان سے ہے کوئی کے پی کے سے ہے وہ بیچاری کہاں جائیں گی ہم بوائیز تو کھیر کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن وہ گرلز بیچاری کہاں جائیں گے اور میرا دوسرا موقف یہ ہے کہ کیوے سے میں کچھ کاؤنسل آتی ہیں جن میں سندھ ہیں اور گلگت ہے اور سرائی کی اور پنجاب ہیں وہ جب پولیس سے بات کر رہے گئے تو ان کو بے قصور بے بجا ان کو گرفتار کیا گیا ان کا صرف موقف یہ تھا کہ لڑائی دو کاؤنسل کیے تو ہم بیچار ہم نے کون سا کھنا کیا ہے جو ہمیں آپ حسنل سے شاپا مار کے ہمیں نکالا جا رہا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے کیترزم یونیورسٹی میں گلگت پرستان کے کافی سٹوڈنٹس میل، ٹی میل دونوں پڑھتے لیں جو معاملات ہیں جی دیکھیں پہلے بات ہوئی ہے کہ پچھلے دو تین دنوں سے یہ ساری سیچوئیشن ہم دیکھ رہے ہیں میرا بیسیکلی تعلق نیشنل سٹوڈنٹ فریڈریشن گلگت پرستان سے جب انہوں نے ہمیں کال دی کہ یہ ساری سیچوئیشن ہو چکی ہے یونیورسٹی کے اندر دو طلبہ تعلیموں کے آپس میں کونسلوں کے آپس میں یہ جگڑا ہوا تھا جس کو بنیاد بنا کر تمام ہوسٹلز کھالی کروائے گئے اور کلگت پرستان کے طلبہ تعلیمات جو ہے کسی تعلیموں میں کہنا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں وہ سارے جو ہے رات کو تین بجے دو بجے جو ہےنا ان کو ہوسٹلوں سے نکال دیا گیا اس کے بعد ان کے سامان اندر ہوسٹلز میں رکھیں پڑے ہوئے ہیں زبد کیے گئے ہیں جب وہ رات کو نکالا گیا ان کو اس کے بعد جو ہےنا وہ ہمارے بچوں نے بچوں نے رات کو باہر ہوتلوں میں اور باہر جنگلوں میں جو ہےنا رات گزاری ہے اس کے بعد ہم نے کل ایک ہنگامے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے یہ تے ہوا کہ جی بھی کانسل جو اندر موجود ہے اکاریزم یونیورسٹی کے اندر وہ جو بھی ہمیں حکم کرے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے بعد آج انہوں نے ایک پروٹس رکھا ہے ہم سولیڈیریٹی کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت پردستان کے سٹوڈنس کو فل فور جو ہے ری اکومڈیٹ کیا جائے ہوسٹلز کے اندر اور ان کو جو جس طریقے سے وہاں پر ایک پلان کے تحت رینجرز کو اندر گسانے کی کوشش کی جارہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم فل فور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ملیٹرائزیشن لانے کی کوشش کی جارہی ہے اس کو ہم بالکل منظور نہیں کریں گے اس کے خلاف ہم سران پہتے ہیں عام پرامن سٹوڈنس پہ تشتت کریا ہے ایم فل پی اے جی کے سٹوڈنس کو مار کے نکالا گیا ہے وہ سٹوڈنس اور خاص طور پہ لڑکیاں جن کا کسی بھی ایسے کسی بھی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو رات کے پانچ بجے مہینے کے آخری دیروں میں ہسٹل سے نکال دیا گیا ہے ایجی پلیس اسلام آباد مورد آباد ایجی پلیس اسلام آباد مورد آباد مورد آباد مورد آباد مورد آباد آباد